وہ جاتیوں کی پارٹی کرنے کے لئے وہ مانی ہی گئی ہے وہ پارٹی اس کا راجنیت ایک لاب لینا ایم وائی سمی کرن بنانا اگڑا پچھڑا کی لڑائی کروانا جو سوچ اس پارٹی کی رہی ہے مجھے لگتا ہے سماج کو باٹ کر سماج میں بھید بھاو اتپن کر کر جو ان کا گڑبندن بنا ہوا ہے اس میں جو لوگ جو گڑبندن میں جو لوگ شامل ہیں یہ سوال ہر اس دل سے بنتا ہے وہ جاتیوں کی پارٹی کرنے کے لئے وہ مانی ہی گئی ہے وہ پارٹی لالو پرشاد یادوں کی پارٹی RJD سماج کو باٹ کر اگرہ اور پچھڑا میں لڑائی لڑوا کر ایم وائی سمی کرن کر کے اپنی راجنیتک لاب اٹھانے کا کام کرتی ہے یہ بات کہنا ہے چراغ پاسوان کا چراغ پاسوان نے RJD پر نشانہ سادھا اور کہا کہ یہ جاتی کی راجنیتی RJD کی پرانے زمانے سے ہوتی آئی ہے چراغ پاسوان سے جب چراغ پاسوان کو لے کر سوال کیا گیا کبیتہ کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے RJD سے جور کر کیا کچھ کہا ہے پہلے ان کے بیانوں کو آپ سنیں میں نہ کسی کا سمرتھن کر رہا ہوں بلکہ جس پارٹی سے وہ آتے ہیں وہ جاتیوں کی پارٹی کرنے کے لئے وہ مانی ہی گئی ہے وہ پارٹی سماج کو باٹ کر سماج میں بھید بھاو اتپن کر کر اس کا راجنیت ایک لاب لینا ایم وائی سمی کرن بنانا اگڑا پچھڑا کی لڑائی کروانا اور میں کبھی بھی جات پا دھرم مذہب کی راجنیتی کا میں سمرتھک نہیں رہا ہوں بٹ ہاں جو سوچ اس پارٹی کی رہی ہے مجھے لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی ایسی کسی قویتہ کو پڑھ کر اس طریقے کے مدبیت کو اتپن کرنے کی بٹ ہاں اس کو جس پریپیکش میں یا جس دشاں میں اس پوری بحث کو لے کر جایا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی کہیں سے اوچھت نہیں ہے آج کی تاریخ میں جب بحار میں مہا گڑھ بندن کی سرکار ہے اور یہ مہا گڑھ بندن ان بپکشی دلوں کا سمرتھن کرتا ہے جنہوں نے پرزور طریقے سے منیپور میں ہو رہی گھٹناوں پر اپنی چنتہ ویق کی نہ صرف جنتہ دل یونائٹڈ سے نہ صرف بحار میں ستہ داری پارٹیوں سے بلکہ ہر اس گھڑک دل سے جو تتا گتت بپکشی دلوں کے اس گڑھ بندن انڈیا کا جو ان کا گڑھ بندن منا ہوا ہے اس میں جو لوگ جو گڑھ بندن میں جو لوگ شامل ہیں یہ سوال ہر اس دل سے بنتا ہے آپ پکشی دلوں کی ایکتہ کو لے کر بیہار میں آپ آتے ہیں آپ یہاں پر آپ میٹنگ کر کے جاتے ہیں آپ ممبئی جاتے ہیں وہاں پر آپ میٹنگ کرتے ہیں تو بیہار کی گھٹنا پر یہ لوگ کیوں نہیں آتے بھئیہ کیوں نہیں آتے بھئیہ تو جب آپ سیلیکٹیو کرتے ہیں یہ غلط ہے یہ درشاتہ ہے کہ جہاں پہ انڈیا کی سرکار ہے تو اس کو لے کر آپ اپنی آواز کو بھلند کریں گے بھر جہاں پہ ان بپکشی دلوں کے گڑھ بندن کی سرکار ہے اس کے اوپر یہ لوگ پردہ ڈالنے کا کام یہ لوگ کریں آپ نے سنا چراغ پاسوان کو جنہوں نے سابطور پہ کہا کہ بیہار میں کئی زولند مدے ہیں ایسے میں تھاکور کی کونہ جو کی کافی پہلے لکھی گئی تھی اور اس کا مطلب بھی کچھ اور ہوتا ہے بلکہ جس ذاتی کو لے کر کہا جا رہا ہے ویسی کوئی بات نہیں ہے دوسری بڑی بات کہ جس وقت کہا گیا اس وقت اس قویتہ کا پڑھنے اور سنانے کا کوئی مطلب نہیں تھا ایسے میں RJD جو اے م اور وائی سمکرن کی بات کرتی ہے جو اگرے اور پچھروں کی بیچ میں بھید بھاؤ لرائی کروا کر اپنی چند رازنیتک روٹیاں سیکھتی ہے تو یہ لوگ لمبے سمیشے ایسا کرتے ہیں اور اسی لئے اس طریقے کے بیانوازی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں نہیں تو اس بیانوازی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو تھاکور کا کونہ اومپرکاس والمی کی دورہ لکھی گئی قویتہ جس کو لے کر ویباد شروع ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ایک طرف اس قویتہ کے ساتھ اور اس بیان کے ساتھ RJD کے تمام جو نیتا ہے وہ اڈگ ہے تو اے دوسریوں RJD کے ایک بیدائک چیتران اور ان کے پورا پڑیوار آنند مہن سمیت تمام جو لوگ ہے اس کا ویروض کر رہے ہیں اس بید چراغ پاسوان کی انٹری ہوئی اور چراغ پاسوان نے RJD کو خوب کھڑی کوٹی سنایا چراغ پاسوان نے کہا کہ RJD ہمیشہ سے اے موروائی سمکرن کو ساتھی ہے RJD ہمیشہ اگریئر پچھلوں کے بیچ میں لڑائی کروا کر اپنی راجنیتک فائدہ جو ہے وہ اٹھاتا ہے ایسے میں جس طریقے سے ماملے کو تول دیا جا رہا وہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے بلکہ تھاکون کا کون جب لکھا گیا تھا تب اور آج میں بہت انتر ہے ایسے میں اس کا مطلب بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے جس طریقے سے جاتی سے جوڑا جا رہا ہے تو بلکل بھی جاتی سے نہیں جوڑا جانا چاہیے لیکن RJD جس طریقے سے اس کو سہ دے رہی ہے تو ان کی مانسکتہ ایسی رہی ہے کہ وہ لگتار جاتی کو لے کر راجنیتی کیے ہیں بیہار میں اگر اور پچھروں کو لڑا کر راجنیتی کی اپنا فائدہ اٹھایا ہے راجنیتی کو لوٹی سے کھا ہے اور یہ کہنا ہے چراغ پاسوان کا چراغ پاسوان RJD لالو پریوار پر بہت کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو وہ کھل کر بولتے ہیں ایسا ہی ایک بار پھر سے ہوا ہے چراغ پاسوان نے RJD کو نیسانہ بڑایا اور نہ صرف نیچانہ بڑایا بلکہ جاتی والی پارٹی بھی قرار دے دی ہے آپ کی کیا راجنیتی کو لے کر آپ اپنی ڈائے کو کمنٹس باکس میں رکھیں اگر آپ میرے چینل کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں پیج کو لائک اور فالو کر لیجے